بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاہ دھاری سفید دھاری سے مکمل الگ ہو چکی تو فجر کی تیسری آزام گونجنے لگی ہواوں نے موزن کی آواز کو اپنے پروں پر اٹھایا اور سہن میں پھیلا دیا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے ایسے میں برامدے میں دو پہلے دار ٹہلتے ٹہلتے ایک ستون کے ساتھ آگ کھڑے ہوئے تھے ایک نے بیڑی سلگائی اور دوسرے کو پیشکش کی جسے دوسرے نے مسترد کر کے پھر سے اس حوالاتی قیدی کی کوٹھڑی کو دیکھا جس کے سامنے وہ کھڑے تھے پہلے سپاہی عبدالشکور نے بھی گردن موڑی پھر تنزیہ مسکا کر سر جھٹکا محمد دین بار بار اس بدمزہج آدمی کو نہ دیکھا کر اس کا دماغ پہلے ہی خراب رہتا ہے تیری غمدردی سے وہ اور شیر ہو جائے گا لبوں سے دعا چھوڑتے اس نے تنس کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کرنی چاہیے موزن کی صدا برابر آ رہی تھی محمد دین تاثف سے اسی کوٹھڑی کو دیکھتا رہا جس میں سفید لباس میں ملبوس قیدی نماز کا کپڑا بچھاتا نظر آ رہا تھا کیا یوں نماز پڑھنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے محمد دین نے مایوس آواز میں پوچھا قیدی اب آسکنے کلائیوں تک برابر کر رہا تھا جو اس نے وضو کے لیے اوپر چڑھائی تھی اس کی پشت ان دونوں کی جانب تھی قتل کبھی معاف نہیں ہوتا اور جو اس کی طرح اپنی بیوی اور سگے بھائی کو قتل کر دے وہ تو کبھی معاف نہیں ہوگا بیڑی کا بڑا سانس اندر کھینچتے ہوئے عبدالشکور نے فتوہ دیا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مگر اس کے بیوی اور اس کے بھائی کے تعلقات تھے اس نے غیرت میں قتل کیا تھا یہی سننے میں آیا ہے تب ہی تو چار سال سے جیل میں ہے محمد دین ستون سے ٹیک لگائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ قیدی اب کپڑے کے سرے پر کھڑا تک بیرات پڑتا رفے دین کر رہا تھا برامدے کی مدد مروشنی میں اس کا نیم رخ واضیہ تھا سفید شروار سفید کرتا بلکل کفن جیسا اب گردن جھکی تھی ہاتھ سینے پھتے قدرے لمبے بال دو انچ کی پونی میں بندے تھے اس کا عمومی تاثر ساپ سترے انچے مضبوط جسم اور خوبصورت نقوش والے مرد کا پڑتا تھا فلاہ کی طرف آؤ فلاہ کی طرف آؤ آزان ہواوں میں ترنم گھولتی سنائی دے رہی تھی تو بیوی کو طلاق دے دیتا بھائی سے تعلق توڑ لیتا قتل کرنا ضروری تھا اور لوگ نماز یہاں توبہ کے لیے نہیں پڑتے ان کو رہائی چاہیے ہوتی ہے تلخی سے کہہ کر اس نے ایک کاشور کھینچا مگر ایک بات ہے ماننے کی اس کے غصے کے علاوہ یہ بندہ برا نہیں تھا تجھے پتا ہے اس کا انٹیلیجنس میں انچا اہدہ تھا اچھا خوبصورت جوان تھا مگر بیوی ایسی نکلی کہ چم چم زندگی برباد ہو گئی فارس غازی کی اندر فارس غازی اب رکوع میں جھک رہا تھا نماز نیند سے بہتر ہے نماز نیند سے بہتر ہے فضا میں تہرتی آواز مولائمیت سے ستونوں سے ٹکرا رہی تھی ہاں تو اپنا کیا سامنے آتا ہے اب یہ بچے گا تھوڑا ہی لاپروہی سے سر جھٹ کر عبدالشکور جانے کو پلٹا تب ہی محمد دین کسی سہر کے زیر اثر بولا مگر وہ کہہ رہا تھا یہ رہا ہو جائے گا عبدالشکور نے حیرت سے رکھ کر اپنے ساتھی کو دیکھا یہ فارس غازی رہا ہو جائے گا یہ کس نے کہا وہی وہ لمبا خوبصورت گنگریالے بالوں والا لڑکا جو اس سے ملنے ہر ہفتے آتا ہے محمد دین کی نگاہیں ہنوز اس پر مرکوز تھیں فارس غازی اب سجدے میں سر رکھے ہوئے تھا وہ اس کا بھانجا کیا نام ہے اس کا اور اس کے لگنے سے کیا ہوتا ہے اس کی بات ہمیشہ سچ ہو جاتی ہے پہلے اسی نے کہا تھا ہفتہ وار پیشی ہوا کرے گی ایسا ہی ہوا پھر اس روز وہ کہہ کر گیا ہے کہ اس ہفتے یہ رہا ہو جائے گا نہ تو اس کا بھانجا یہ سب تجھے کیوں بتاتا رہتا ہے عبد شکور نے بیڑی لبوں سے ہٹائے مشکوک نظروں سے محمد دین کو دیکھا اب یہ مجھے کہاں اسی کو بتا رہا تھا میں نے تو یوں ہی سن لیا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے ازان اب دھیمی پڑ رہی تھی چھوڑ یا یہ نہیں رہا ہونے والا اس نے تلخی سے یہ کہہ کر بیڑی پھینکی اور پھر سلکتے بجھتے انگارے کو دیکھنے لگا اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کے عبادت کرنی چاہیے آواز دم دوڑ گئی فضا میں سکوٹ چھا گیا پھر بلبل نے صدا لگائی درختوں نے پتے جھکا اور ساری مقلوق اپنی عبادت میں مشکول ہو گئی قیدی سلام پھیر کر اٹھا جائے نماز کا کونہ مڑا کف کلائی پر مڑے اور چلتا ہوا سلاحوں تک آیا اس کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں واضح ہوا اس کی آنکھیں سنہری تھیں انہیں سکھیڑ کر تیکھی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ہی اس نے انگلی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا محمد دین مکان کی انداز میں قریب آیا عبدالشکور اتنا متاثر نہ تھا مگر اس نے بھی پیروی کی اپنے کان صاف کر کے دھیان سے سنو وہ تیز نگاہوں سے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے بولا پہلی بات وہ میرا سگا نہیں سوتیلا بھائی تھا دوسری بات میرے بھانجی کا نام سادی یوسف ہے اور آخری بات اگر ایندہ تم مجھے میری ملاقات کے اوقات میں اپنے قریب بھٹکتے نظر آئے تو اگلے دن یہاں پر پہرا بیچیئر پر دوگے سمجھے تجھے تو میں ابھی دیکھتا ہوں عبدالشکور غصے سے آگے بڑھا مگر محمد دین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دکھے لیا چھوڑ یار جانے دے کہہ کر اسے روکا اور واپس لے گیا کیا تجھے تو میں سلاحے تھامے فارس نے بینچے جبڑے اور غسیلی آنکھوں سے پکارا مگر محمد دین بمشکل سمجھا بجا کر اسے دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا فارس نے سر جھٹکا اور واپس ہو لیا صبح کے سفیدی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی میں زخم زخم ہوں پھر بھی دکھائی نہ دوں تھی کسی وقت اسلام آباد کے دوسرے حصوں پر بھی فجر ایسے ہی طلوع ہو رہی تھی اس میڈل کلاس کالونی میں ایک گھر کی کھڑکیاں نیلے ہندیرے میں روشن تھی چھوٹے سے لاؤن کے سامنے لاؤنج کی کھڑکی نظر آتی مگر گھر کے بگلی گلی سے اندر جاؤ تو پہلے کچن کا بند دروازہ آتا اور پھر ایک بیڈروم کی کھڑکی جس سے چہرہ لگا کر دیکھو تو اندر لیمپ چل رہا تھا اور کارپٹ پر ایک لڑکی نماز پڑھ کر سلام پھے رہی تھی بیٹھ کے سائی ٹیبل کے جلتے لیمپ کے ساتھ موبائل پانی اور چند عدویات رکھی تھی جو گردے کے مریض استعمال کرتے ہیں وہ نماز ختم کر کے بنا دعا مانگے اٹھی جائے نماز اسی میز کے خانے میں رکھتی تو پٹہ اتار کر بال آزاد کیے پھر پلٹ کر سٹڈی ٹیبل تک آئی تو اس کا چہرہ سامنے واضح ہوا وہ صاف مگر قدر زرد رنگت کی دبلی پتلی سی لڑکی تھی نکوش متنازب آنکھیں بادامی رنگ کی گہری بھوری پلکیں مڑی ہوئیں اور ناک مہیرے کی ننی سی لونگ بلکل موں کے دانے جتنی وہ بہت خوبصورت نہیں تھی مگر اس کے بال خوبصورت تھے گہرے بھورے سر سے کان تک سیدھے سامنے سے ٹھوڑی تک پھر کندوں تک آتے تھے اس نے علماری کھولی کھول کر فائل نکالی اور بے دہانی میں ایک ڈبے کو لڑکا دیا جس سے اکبار کے چند تراشے پسل کر باہر گرے مگر چونکہ اس نے دیکھا نہیں تھا سو سٹڈی ٹیبل پر آ بیٹھی اور فائل کھول لی اکبار کے تراشے اس کے قدموں میں گرے کمرے میں نیم ہندیرہ تھا وہ ٹھیک سے پڑے نہیں جا رہے تھے مگر پھر کھڑکی کے باہر صبح پھیلتی گئی اور روشنی اندر بھڑتی گئی اور ان کی تحریر واضح ہو گئی ان تراشوں کے سرخیاں کہہ رہی تھی کہ اسسسٹن ڈائریکٹر نیب وارث غازی پر ارسطرار طور پر تمرے میں مردہ پائے گئے پولیس نے موت کو خودکشی عزیزو اکارب نے قتل قرار دیا کمرے سے لیپ ٹاپ اور اہم ڈاکومنٹس بھی غائب اسلام آباد کے پوش علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک خاتون جانبہ حق ایک سخمی جانبہ حق خاتون کچھ روز قبل ممبئینہ طور پر خودکشی کرنے والے نیب ڈائریکٹر کے بھائی کی اہلیات ہیں سخمی خاتون کے دونوں گردے فائرنگ کے نتیجے میں زائع ہو چکی ہیں نیزن کا تعلق نیب ڈائریکٹر کے قتل کا مومہ حل پولیس نے سوتیلے بھائی فارس غازی کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق اپنے بیوی اور اشتدار خاتون پر فائرنگ کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ ہے اس نے دونوں ہاتھوں سے تیزی سے کاغت سمیٹے ان کو ڈبے میں ڈالتے ہوئے علماری بند کی پھر سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی اور اب گیلے گھنگریالے بال برش کر رہی تھی فجر بیتے کافی دیر ہو چکی تھی اور باہر ہر طرف سنہری روشنی تھی اس کی کھڑکی کے باہر پتلی گلی میں واپس چلتے جاؤ تو اب کچن کا دروازہ کھلا تھا اور ناشتی کی خوشبو آ رہی تھی ملازم لڑکا چائے دم پر رکھ رہا تھا ساتھ ہی ایک ہٹی کٹی اسی کے طبقے کی عورت بیٹھی تھی وے صداقت ماں کا سارا پیغام سمجھ آ گیا نا اب میں تسلی سے گیران چلی جاؤں وہ جیسے کوئی لمبی چوڑی بات سمیٹ رہی تھی لڑکے نے ہاں نہ چاچی کہنے تشفیق کروائی چاچی نے جیسے فراغہ سے ادھر ادھر دیکھا پہلے یہ تو اپنی باجی کا ناشتہ بنا رہا ہے اس کی مالکن کی بات کا استفار کیا ہاں اور صاحب کا بھی باجی کے ابو دو لوگ ہی تو ہیں گھر میں نہ تو تیری باجی کی شادی وادی نہیں ہوئی صاحب نے تو بہت کوشش کی صداقت انڈا توڑتے ہوئے بہت کو بہت کو باجی کی منگنی تھی شادی بھی ہونے والی تھی مگر پھر بازار میں فائرنگ ہوئی اور باجی کو بھی گولی لگ گئی بس دونوں گردے ضائع ہو گئے کسی انگریز عورت نے گردہ دیا ہے ان کو مگنی ٹوڑ گئی اور پھر باجی نے شادی ہی نہیں کی چم چم بیچاری ستائیس اٹھائیس سال کی تو ہوگی ارے نہیں تینتیس چونتی سے کم کی نہیں ہے باجی لگتی چھوٹی ہیں صداقت نے فخر سے کہتے ہوئے انڈا تیل پہ ڈالا شرشر کی آواز آئی اور تیل میں بلبلے بننے لگے تجھے کیسے پتا اس کی عمر کا چاچی نے مشکوک نظروں سے صداقت کی طرف دیکھا عمر کا نہیں پتا سالگیرہ اور کیک کا پتا ہے جو سادی بھائی بھیجتے ہیں تجھے سادی بھائی کا نہیں پتا صداقت نے انڈا پلٹتے ملائمتی نظروں سے چاچی کو دیکھا باجی کا بھتیجہ ہے بڑے صاحب کا پوتا دیکھو ایسے ہوتے ہیں بھتیجے اور تُو گرائی ہے آتا ہے تو میں جان نہیں کہ چاچی چاچے کو شکل بھی دکھاؤ جائے ساتھی لڑکے کے پوشت پر دھموکا جڑا اس لیے تو باجی اپنے بھتیجے سے بڑا پیار کرتی ہوں گی کہاں برا مو بنائے صداقت نے اسی انداز میں کہا وہ تو سادی بھائی سے بات بھی نہیں کرتی ملتی بھی نہیں ہے وہ تب ہی گھر آتا ہے جب وہ نہیں ہوتی وہ اس سے ناراض ہے آئے ہائے کیوں پرانی ناراض کی ہے باجی کو جو گولی لگی تھی وہ سادی بھائی کے مامو نے ماری تھی بس تب سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں وہ سر جھکائے کام کرتے ہوئے تفسرہ کیے جا رہا تھا چاچی نے ایک زوردار ہنکارہ بھرا تو اس لیے باجی کے بھائی کا خاندان ان کے ساتھ نہیں رہتا اوہ نہیں چاچی وہ تو ہمیشہ سے الگ رہتے تھے پھر خاندان میں اور ہے بھی کون باجی کے ایک ہی بھائی تھی سادی کے ابو عرصہ ہوا فوت ہو گئے ان کے وفا سے پہلے یعنی کہ بہت سالوں پہلے سے ہی یہ سب الگ تھے ان کے بیوی کی اپنی ساس مدرب باجی کی مرہومہ امی سے نہیں بنتی تھی پھر بھی باجی بڑا خیال کرتی تھی ان کا اپنے بھتیجوں کا سادی بھائی لوگ تین بہن بھائی ہیں یہ تو بس اب کچھ سالوں سے ان کی بول چال بند ہے صداقت اگر ہمارے شجرہ نصب پر روشنی ڈال چکے ہو تناشتہ ٹیبل پر لگا دو صداقت کے ہاتھ سے چمٹا گرتے گرتے بچا چچے بھتیجہ گھبرا کر پلٹے وہ کوٹ بازوں پر ڈالے دوسرے ہاتھ میں پرس لیے چوکٹ پر کھڑی تھی اور یہ فکرہ اس نے بنا کسی غصے یا تنس کے بہت سادگی اور نرمی سے آدا کیا تھا بس وہ جیسے کرنٹ کھا کر ایک دم تیز تیز کام کرنے لگا چاچی نے بھی حفیب سا سلام کیا وہ ایسی ہی نرمی مگر سنجیدگی سے جواب دے کر راہداری میں آگے چلتی گئی اور ہیل کے فرش سے ٹکراتی آواز گونجتی گئی راہداری کے سامنے بڑا سا لونگ روم تھا اس کا آدھا حصہ سوفوں سے آراستہ ٹی وی لاؤنج تھا باقی نسب میں ڈائننگ ٹیبل بچھی تھی سبراہی کرسی کی جگہ پر ایک مومبر صاحب بیر چیئر پر بیٹھے اینک ساپ کر رہے تھے اخبار دیکھ رہے تھے وہ دائیں ہاتھ کے پہلی کرسی پر آ بیٹھی چیزیں ایک طرف رکھیں پلیٹ اٹھائی کانٹا اس میں رکھا آج گھر کب آوگی جلدے آنے کی کوشش کروں گی وہ بہت ٹھہرے ہوئے نرم انداز میں بولتی تھی اور اس کے فکریں ایک رمانی میں لبوں سے آدھا ہوتے تھے اور وہ ہمیشہ بات کر کے سانس لیا کرتی تھی اس کے باوجود ہر لفظ واضح اور کلیر ہوتا تھا زمر انہوں نے پکارا زمر نے جواب میں کہا ہم کل کی تاریخ یاد ہے نا کیا تھا کوئی کرکٹ میچ تھا زمر نے اس ایک منان سے پوچھا سادی کے سالگیرہ تھی وہ پچیس سال کا ہو گیا ہے سماعت میز پر رکھ رہا تھا اور زمر سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا بڑے اببہ بھی اخبار کو ہی دیکھ رہے تھے صداقت اندر چلا گیا تو انہوں نے کہا کیا تمہیں یہ یاد ہے کہ تم کیا بھولنے لگ گئی ہو چار سال سے اس کے گھر جانا بھول گئی ہو دیر سال سے اس کی شکل دیکھنا بھول چکی ہو سمر نے میز کے وسط میں رکھے گلدان کو دیکھتے ہوئے کپ لبونس لگایا بولی کچھ نہیں اس کا چہرہ سپار تھا وہ تمہاری کوئی سالگیرہ نہیں بھولتا میں اسے کال کرلوں گی کال کرنا پرواہ کرنے کے مترادف نہیں ہوتا زمر سنجیدگی سے بڑے اببو کا چہرہ دیکھا جو اب اسے ہی دیکھ رہے تھے وہ میرا بھتیجہ ہے میں اس کی پرواہ کیوں نہیں کروں گی تو پھر اس سے ناراضگی کیوں ہے میں اس سے ناراض نہیں ہوں سادھی میرے لئے کیا ہے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں اور کوئی بھی انسان اس حقیقت کو نہیں بدل سکتا تو پھر اس سے ملتی کیوں نہیں ہو ٹھیک ہے آپ ہمارا ناشتہ خراب کریں پیالی پرچ پر رکھ کر وہ مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہو گئی وہ مجھ سے کیوں نہیں ملا جب میں بیمار تھی اببا میرے گردے ضائع ہو گئے تھے ایک اجنبی عورت مجھے گردہ دے سکتی ہے مگر میرا بھتیجہ مجھ سے ملنے نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی پڑھائی زیادہ ضروری تھی اببا وہ میرا بیٹا تھا میرا بھائی تھا میرا سب سے اچھا دوست تھا مگر وہ میرے پاس نہیں آیا جب مجھے اس کی ضرورت تھی وہ انگلینڈ چلا گیا اور ہاں وہ وہاں سے مجھے کال کر لیتا تھا نا مگر کال کرنا تو پرواہ کرنے کی مترادف نہیں ہوتا تم اس کی یہ بات درگزر کر دیتی اگر اس نے یہ نہ کہا ہوتا کہ فارس بے گناہ ہے زمر رک گئی اس کے تاثرات بدلے آنکوں میں گہرا کرب تکلیف اور غصہ بھر آیا فارس غازی کا نام میرے سامنے مت لیا کریں اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا آپ بھول گئے ہیں تو میں یاد کرا دیتی ہوں اس کا جیسے ناشتہ حرام ہو چکا تھا لبوں کو نیپکن سے تپ تپا کر ساف کیا اڑے اڑے چہرے کے ساتھ بال کان کے پیچھے سے ہٹائے اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر سپاٹ لہجے میں بولی وہ آپ کے بہو کا بھائی اس نے چار سال پہلے میری زندگی برباد کر دی تھی اس نے اپنی بیوی اور مجھے ایک جگہ بلا کر ہم دونوں کو شوٹ کر دیا تاکہ میں اصل ٹارگٹ سمجھی جاؤں ان تین گولیوں نے جو مجھے کمر میں لگی تھی کہ اس شخص نے میری پشت پر ہی حملہ کیا تھا میرے صرف گردے زائے نہیں ہوئے میری ہر چیز مجھ سے چھنگ گئی اور سادی اس نے تب بھی یہی کہا تھا کہ وہ بے گناہ ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے جیسے کسی نادیدہ ہستی کو شاباش دی اس کا رنگ نچڑا اور وہ شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی اس نے سادی کے بڑے مامو اور اپنی بیوی کو مارا یہ ان کا اپنا معاملہ ہے مگر اس نے مجھے بھی مارنا چاہا یہ میرا معاملہ ہے مگر ابا اس کے باوجود نفار سازی کے کیس کو فالو نہیں کرتی میں خود کو ڈیر سال سے اس کیس سے الگ کر چکی ہوں اپنا بیان بھی واپس لے چکی ہوں کیونکہ جب اس واقعے کا ذکر ہوتا ہے تو مجھے نئے سرے سے تکلیف ہوتی ہے پلیز مجھے کم از کم ناشتے کے میز پر تکلیف دینا بند کر دیں بہت دکھ سے کہتے ہوئے اپنی چیزیں سمیٹھتے وہ اٹھی اور چلے گی بڑے ابا نے خاموش تاثف سے اسے جاتے ہوئے دیکھا پھر اس کی آدھی چائے کی پیالی کو دیکھا ہر سادھی سے شروع ہو کر فارس پر ختم ہونے والی گفتگو نتیجے میں چائے ناشتے کھانے یوں ہی ادھورے رہ جاتے تھے روز کے روز پھر حشر کے سام آہ ہوئے ہیں فجر کو گزا ہوئے کئی سائتیں بیچ چکی تھیں اور سورج ابھی تک تھنڈا تھا شہر کے مضافات میں ایک پوش علاقے میں زندگی اتنی صبح بھی یوں ہی بیدار اور چاکو چوبن تھی جیسے کبھی سوئی ہی نہ ہو وہ ایک گلند اور عالی شان محل نمہ گھر تھا باہر سکیروٹی چیک پوائنٹ مسلہ گارڈ گرنٹ سے لبریز تارین تھی اندر امارت سبزہ زار کے درمیان میں کھڑی تھی اور آگے پیچھے انچی نیچی پہاڑیوں کے مانند لون کئی نشیب میں جاتا کہیں اوپر اٹھ جاتا لون میں باورچی ملازم جو کسی سے کام کر رہے تھے کسی بڑے ایونٹ سے پہلے ہونے والی پلیننگ ایک سنہری باپ کٹ پولی لڑکی جو دودھیا رنگت اور دلکش نکوش کی مالک تھی ہاتھ سے مختلف جگہوں پر اشارہ کرتی ایونٹ ارگنائز کو ہدایت دے رہی تھی جیسے ارگنائزر مستذی سے سر ہلاتا ڈائری پر نوٹ کرتا جا رہا تھا دور سے ایک خلوپو ملازمہ جو خوش شکل تھی اور باعتماد تھی سفید بلاو سکرٹ اور ٹائٹس میں بلبوس تھی چلتی ہوئی آئی اور اس لڑکی کے سامنے مسکرا کر سر کو خم دے کر پوچھا کیا آپ کو کسی چیز کے ضرورت ہے میس شہرین شہرین ارگنائزر کو بتا رہی تھی کہ اسے پول کیسے اور کدھر چاہیے اس نے رکھ کر بیزار نظر اس پر ڈالی صرف اتنا فیونہ کہ تم دو منٹ بعد آ کر مجھ سے یہ سوال مت پوچھو اور ناک سکڑ کر مڑ گئے فیونہ کی مسکراہت پھر بھی برقرار رہی سر کو خم دے کر وہ وہاں سے چلی گئی یقیناً وہ عملے کی سپروائزر تھی ہر کوئی وقت سے پہلے کام کرنے کا عادی ہے یہ حاشم کاردار کی بیٹی کی سالگیرہ ہے کوئی عام بات نہیں فیونہ نے قدر فخر سے جتایا ملازمہ نے مل کر بے اختیار شہرین کی سمت دیکھا یہ حاشم کاردار کی بیوی ہے نا انہی کی بیٹی جی جی انہی کی بیٹی کی سالگیرہ ہے ہاں مگر ان کی علیہدگی ہو چکی ہے یہ یہاں نہیں رہتی پارٹی کے لیے آئی ہے اور ادھر کون رہتا ہے ملازمہ کو دلچسپی ہوئی تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں لون ڈھلوان میں جا کر ختم ہوتا تھا پوچھا وہاں ایک چھوٹی سی عام سی عمارت تھی جیسے انیکسی کہتے ہیں وہ تو فارس خاضی کا پوشن ہے نا کیونہ نے برا سمو بنا کر وہ کون ہے حاشم صاحب کی پھپو کا بیٹا ہے مگر وہ تو گل ہوتا ہے نا کیونکہ فارس تو جیل میں ہے پھر دیمی آواز کی اس نے اس نے اپنے سوتیلے بھائی مطلب اپنے باپ کی پہلی بیوی کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا اور بیوی کو بھی ملازمہ کی آنکھیں حیرت اور تجسس سے پھیلی تو اس کے مقتول بھائی کا خاندان یہاں نہیں رہتا بتایا تو ہے کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا تھا حاشم صاحب اس کی ماں کی طرف سے کزن ہوئے تو ان سوتیلے رشتداروں کا یہاں سے کیا تعلق گوسبز کا لطف ختم ہوا تو وہ مو بنا کر اندر مڑ گئے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی کرفیو بھری چال میں آجازی آگئے اس نے لونگ روم پا کر جس میں سیڑیاں اوپر جاتی تھی دکھائی دیں اور گھر کے چار منزلیں ختم ہونے کے بعد چھاتا تھی یوں لونگ روم بہت آلی شان تاثر ڈالتا پھر وہ ڈائننگ روم میں آئی اور سربراہی کرسی کو عدب سے کھنچتے ہوئے یہاں سے لونگ روم نظر آتا تھا اور اسے اپنی مالکن بھی نظر آ رہی تھی وہ مسکراتی ہوئی باری کھیل سے تیز تیز چلتی آ رہی تھی ٹائٹس پہ انگریزی ترس کا بغیر آستین کے گھٹنوں تک اوپر آتا لباس گڈ مورننگ مس جوہرہ مورننگ مسکرات کا جواب دیتی وہ سربراہی کرسی پر ملکہ کی شان سے بیٹھی اور باعدب کھڑی فیونہ کو شیری لہجے میں مخاطب کیا میرے بیٹے کدھر ہیں حاشم دیار ہو رہی ہیں اور نوشیر وہاں بھی نہیں اٹھے جواہرہ بھی جواب دیا